پلس ٹریننگ سینٹر پر دہشت گردوں کی جانس سے دھماکے میں 60 سے زائد ہلکار شہید ہوئے کوئٹہ سانیا کے خلاص ان بار کونسل کی جانس سے صوبے بھر کی عدالتوں میں بائیک آٹ کیا گیا پلس ٹریننگ سینٹر پر ہونے والے دھماکے کے حوالے سے وکلا برادری کا کہنا تھا کہ دھماکے کی شدید مضمت کرتے ہیں پاکستان کا ہر شخص کسی قومیت سے کسی مذہب سے وہ پاکستانی ہے تو ہمارا بھائی ہے ہم لوگ ان کے لیے آئینی حق استعمال کرتے ہوئے احتجاج کرتے رہیں گے وکلا برادری کا مزید کہنا تھا کہ کوئٹہ میں دوسرا افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس کی داریک میں مثال نہیں ملتی پلس ٹریننگ سینٹر میں شہید ہونے والے الکاروں کے لوائکین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں پلس ٹریننگ سینٹر اور پاکستان کے جوان بچے جس طرح دہشت کرتی اور بربریت کے نشانہ بنے ہم اس کی مذہبت کرتے ہیں اور آج یوم سوک کے سلسے میں پورے پاکستان برد کے وکلا ازارہ یکجیتی کے لیے ان کی مغفرت کے لیے اور ان کے لوائکین سے ازارہ حمدتی کے لیے آج وکلا نے عدالتوں کا بائیکارٹ کیا ہے وکلا برادری نے مزید کہا کہ کوئٹہ اس وقت دہشت گردے کی لہر میں ہے لیکن انتظامے کے جانے سے سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی انتظامات نہیں کیا جا سکے مہران بیس ہو باچہ خانی انیسٹری چارسہ دیکھی ہو اے پی ایس والا واقعہ ہو ائرپورٹ والا کراچی والا واقعہ ہو یا کل والا واقعہ ہو یہاں تک کہ لاہور میں جو ہوا تھا اور اسلامباد میں ہوا تھا یہ سارے واقعات میں دیکھیں دیوار بار نہیں ہے دیوار نہیں کہاں گئی وہ بجٹ کہاں گئی وہ فانڈنگ اس لیے تو کہتے کہ اس ملک کو کرپشن کھا گیا دہشت گردی بعد میں کھا گئی ہے پہلے کرپشن کھا گیا جو ہمارے اکمران ہیں جو کرپ ہے میں سمجھتا ہوں اتنے بڑے آدھسوں کے بعد بلوچستان کے وزیر داخلہ کا اور وزیر اعلیٰ کا پاور میں رہنے کا کوئی جواز نہیں پیدا ہوتا اور یہی ساں مرکزی وزیر داخلہ کا اور حکومت کا وکلہ برادری کا کہنا تک کہ آپریشن ضربے آپ سے حالات بہتری کی جانری رواں ہیں کوئٹہ میں بھی اس طرح کے آپریشن کی ضرورت ہے سانے کوٹہ کی وکلہ برادری نے شدید الفاظ میں مضمت کی ہے وکلہ برادری کا کہنا ہے کہ آپریشن ضربے عزب کی طرز کا آپریشن بھی کوئٹہ میں ہونے کی اشت ضرورت ہے کیمران محسن رشید کے ساتھ منصور زیا میٹرو ون نیوز کراچی